اللہ سے محبت کرتا ہو پھر اس کا یہ دل چاہے گا کہ دنیا کا ہر انسان اللہ سے محبت کرتا ہو اور وہ اس محبت کو لوگوں میں عام کرے گا اس کے لیے کوشش کرے گا بھاگ دوڑ کرے گا کیونکہ محبت انسان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی آرام سے نہیں رہنے دیتی اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور وہ تقاضے کیا ہیں اللہ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں یجاہدو نفی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں پھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں اپنی جان اپنا مال اپنا آرام اپنی ہر چیز پیچھے چلی جاتی ہے پھر جس محبت کے ساتھ ان کا دل جگمگاتا ہے اس روشنی کو ہر جگہ عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی دیوانگی کا ثبوت دیتے ہیں کہ لا یا خاف ہونا لومت اللائم جیسے ایک دیوانے کو خوف نہیں ہوتا نا کہ کوئی کیا کہے گا ہوتا ہے ایک مجلون کو خوف جو پاگل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پاگل پن کا اظہار ہر جگہ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ لوگ ہمیں پاگل کہیں گے کسی پاگل کو پاگل کہلائے جانے کا ڈر نہیں ہوتا تو یہ لوگ جو اللہ کی محبت میں دیوانے ہوتے ہیں پھر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کون ہمیں کیا کہے گا وہ پھر اقل مند اور بہت بہترین بننے کی کوششوں میں نہیں ہوتے وہ لوگوں سے عزت نہیں چاہتے وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے رب کے نام سے ان کے رب کے دین سے ان کے رب کی بات سے لوگوں کا سلوک کیا ہے لوگ کر کیا رہے ہیں وہ کہیں دین کو نیچا ہوتے دیکھ نہیں سکتے پھر وہ کہیں دین کے طریقوں کو دین کی راہوں کو پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتے وہ دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دین کے افکار کی حفاظت کے لیے سرگردہ ہوتے ہیں اور اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے لا يخافون لومت اللائم ان کا دین لوگوں کی پسند کا نہیں ہوتا ان کا دین اللہ کی پسند پر مبنی ہوتا ہے اور وہی وہ سب کام کرتے ہیں جو اللہ کی رضا میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی سے انسان کو محبت ہو اور پھر وہ اس کی ناراضگی کے کام کرے خود اپنی زندگی میں بھی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں اور اسی طرح دوسری جگہوں پر بھی وہ یہی خصوصیت دیکھنا چاہتے ہیں لا يخافون لومت اللائم کسی ملامت گر کی ملامت ان پر اثر ہی نہیں کرتی وہ ڈرتے ہی نہیں آپ دیکھیں کہ ڈر کس کا ہوتا ہے انسان کو ڈر کس چیز کا ہوتا ہے جس سے انسان مروب ہوتا ہے جس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے جب انسان اللہ کو بڑا سمجھ لیتا ہے پھر لوگوں کا خوف دل سے نکل جاتا ہے لیکن جب تک اللہ کا خوف دل میں نہیں بیٹھتا اس وقت تک انسان غیر اسلامی افکار باتوں مزاج کلچر طور طریقوں ان سب چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اور ان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا تو جب تک ہمارے دل میں غیر اللہ کی محبت نکلے گی نہیں غیر اللہ کی تعظیم ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی نہیں اور اللہ کی محبت نہ ہو تو یہ صفات پیدا ہو نہیں سکتی کیونکہ محبت جو ہے وہ پہلا قدم ہے یہاں اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا اللہ کے بہترین بندوں کی خصوصیات میں سے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَّتِنَا لَلْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِنَا لَلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَلَائِنَ وہ جسے چاہتا ہے ان آیت کرتا ہے یہ فضل ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے یہ اس کا خاص فضل ہے کہ جس کو یہ صفات مل جائیں جس کو یہ بھلائی نصیب ہو جائے یُقْتِهِ مَنْيَ شَا اور مَنْيَ شَا کی ضمیر انسان کی طرف بھی آتی جو انسان چاہتا ہے اس کو یہ فضل ملتا ہے یعنی مَنْيَ شَا میں فائل اللہ تعالی بھی ہے اور بندہ بھی ہے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل اس کو ملتا ہے جس کے لئے اللہ چاہتا ہے اور دوسرا معنی یہ اللہ کا فضل اس کو ملتا ہے جو بندہ اس فضل کو لینا چاہتا ہے اس کی کچھ قیمت دینا چاہتا ہے ہر چیز کی کچھ قیمت ہوتی ہے تو جو یہ قیمت چکانے کو تیار ہو اسی کو یہ فضل نصیب ہوتا ہے وَاللَّهُ وَاسِنْ عَلِيم اللہ غصت والا ہے علم والا ہے اس کا فضل تو بڑا عام ہے کوئی ہے جو لینے والا ہو موسیقی